موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باقبر صمیرہ میں خوش آمدید میں ہوں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہے اشفاق اساق ستی کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں امید ہے آپ کے دن کا آغاز بہت اچھے طریقے سے ہوا ہوگا ہمیں دیکھ کے اور اس وقت سڑکوں پر سن نٹ آئے کیونکہ آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے یہ پورا یقین محکم ہے یقین مسمم یقین محکم میں یہ سوچتا ہوں روز روز کی اپنی تعریفیں ایک شخص کی سن سن کے صدف آج بہت اچھی لگ رہی ہے کیا آپ نے مجھے بتایا تھا کرنچ کوٹ میں اپنی جہالت یہاں پر پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے سامنے تسلیم کرتا ہوں میں نے کہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تو ایسے ہی بس پیشن نہیں کرتا اچھا میں ایک چیز ویسے سوچ رہا تھا کہ آپ بچوں کی جب درسی کتب اگر دیکھیں یا ان کو جس طریقے سے آج کل اسکولز وغیرہ میں پڑھایا جاتے ہیں اور اردو کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کہ جن کا ہماری زندگی میں روز مارہ زندگی میں استعمال ہوتا ہی نہیں ہے حالکہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اردو صحیح بولیں ہم اسے ماؤس ہی کہیں گے ہم چوہا کہہ کے نہیں بھولائیں گے چوہا جائیے ایسے نہیں کہیں گے اچھا لیکن آپ سب کی صحت کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے بھی کیرفول کیونکہ جو انفلونزا وائرس ہے وہ اپنے پر نکال رہا ہے اور کراچی میں خاص طور پر اس کے بڑھنے کے خطشات صدوی اس کا شکار ہو چکا ہے اندر ایک دو بندے ہیں وہ اس کا شکار ہیں ایک بات پھر سے کیا کرنا ہے اپنے ماسک پہننا ہے سانیٹائزر ساتھ رکھنا ہے ہاتھ واش کرنا ہے اور ڈیسٹینس رکھنا ہے اور جو شخص آپ کو پسند نہ ہو اس کے قریب جا کے اس کے اوپر چھیکیں سوری اس کو اب ایسے کر کے یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یا جس ڈور نوب کو وہ ہاتھ لگا ہے پہلے اس کے اوپر چھیک کے پھر ڈور نوب کھولیں اب تو میں کبھی بھی اس راستے کے جان لیوہ اس راستے سے اشفاق گیا ہوگا اگر اس نے وہ گیٹ کھولا ہوگا غیر ملکیوں کے انخلاص سے مطالق وزارت داخلہ میں آج اہم اجلاس طلب کر لیا گیا نگرا وفاقی وزیر داخلہ صرف راز بکتی کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس جانا ہوگا یوکم نومبر سے پاکستان میں صرف پاسپورٹ پر سفر ہوگا سفاق اسرائیلی فوج کی دیر البلہ میں پناہ گزین کے امپرارٹے کی تقسیم کے دوران بمباری حملوں میں اب تک ستائیس سو سے زائد بچوں سبیت ساڑھے چھ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل نے غازہ کو اندھن کی فراہمی سے صاف انکار کر دی ورلڈ کپ میں قومی کرکیٹ ٹیم اپنا اہم ترین میچ کل جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی میگا ایبنٹ میں افریقی بلے باز جارہان انداز اپنائے ہوئے ہیں شاہینوں کے پاس غلطی کی کوئی کنجائش نہیں لو جی میری آنکھیں کھل گئیں آج کیسے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ جو بھی سفر کرتا ہے وہ پاسپورٹ پر کرتا ہے لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ یکم نومبر سے پاکستان میں سفر صرف پاسپورٹ پر ہوگا تو آج چھبیس اکتوبر آپ کے طرح سبی بھی پانچ ماشاءاللہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ایک صدی ہو جائے گی اگر پچیس سال جیسے مزید آپ کے اس میں ہو جائے انشاءاللہ تو ابھی بھی پاسپورٹ کے بغیر یہاں پر سفر کر رہے ہیں اور خاص طور پر جی اغوان شہریوں سے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری اور اب تک کیا تعداد ہے کیونکہ یہ کب نومبر is the deadline سرسٹھ ہزار نو سو اسی اغوان پناہ گزین اغوانستان واپس جا چکے ہیں اور وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی بھی ہیں ادر دن اغوان نیشنلز ان کو بھی پاکستان چھوڑنے کے لیے اکتیس سکتوبر تک کی deadline دے دی ہے تو اس سوالے سے آج یہ کہاں مجلاز بھی ہے بلکل جی دکال رہے ہیں اور اس طریقے سے اس پر نگرہ وزیر داخلہ کا کیا موقف ہے وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اس میٹنگ ہوگی اور اس پر کوئی solid steps لیننگ یہ کوشش کر رہی تو یہ ایک بڑا long lasting issue ہے اس کو ہم thoroughly پہلے تو discuss کرنا چاہتے ہیں for our own understanding and for the understanding of honorable members of the parliament date کیا extend کی جائے کہ تمام illegal residents دیکھیں تک تو اس طرح کی کوئی proposal نہیں ہے believe ہے کہ ہم نے 1st november کے بعد one document رجیم کرنا ہے کوئی بھی پاکستان میں travel کرنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ لے کر آئے گا کوئی اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ethnics وہ ہے جو بھی illegal پاکستان میں رہ رہا ہوگا ہم نے اس کے phase wise بنائے ہیں کوئی ڈیپلومیٹک انٹرفیرنس نہیں ہے نان ڈیپلومیٹک انٹرفیرنس کی اس میں کوئی ضرورت ہے بکوز دنیا ویسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ویسٹ خود آپ کو بغیر document کے چھوڑے گی تو آج ہے 26 اکٹوبر آپ کچھ ہی دن رہ گا ہے deadline کو میٹک میں کرنے کے لیے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نگرہ وزیر داخل السن برگیڈیا ریٹائر حریص نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں حریص نواز صاحب نگیز سو مچ اپنے گولز رکھیں وہ اچیو ہو سکیں گے یا جیسے کہ صحافی نے بھی سوال پوچھا کہ deadline آگے بڑھ سکتی ہے کیا بات یہ صدب کے یہ ایک بہت ہی problem ہے ہمارے ملک میں جس کے بارے سے بہت ہم نے سفر کیا اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو فل سپ لگا رہے ہیں جو تھی اور یہ it is against all غیر ملکی تحقیق It is not against one country یہ ایک ہیں اس میں بنگلہ دیشی بھی ہیں اس میں دوسرے موالی کے بھی ہیں تمام لوگ سامنے لیکن زاہرہ numbers کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیں problem یہ کہ جو ہے ریفیوجیز کا ایک کمیشن ہے ان کے مطابقے پاکستان جن کو جو ہمارے مہمان رہیں گے ہم ان کو بلکل ڈساب نہیں کر رہے ہیں جن کے نادرہ کے جسٹرٹ کارٹ ہیں وہ بھی ہمارے مہمان رہیں گے لیکن جن جو غلط طریقے شاہی ہیں کارٹ جالی ہیں ان کے لئے بھولنیگ ہے ہم نے پوری تیاری سام مجھے یہ بتائیے ظاہر ہے آپ دفاعی معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں وزارت داخلہ حسین کا قلمدان بھی آپ کے پاس ہے یہ اوور آر نمبر کیا ہے جو کہ حکومت کے ذہن میں ہے کہ اتنے لوگوں کو بلخصوص افغان باشندوں کو ہم نے باہر بھیجنا ہے کیونکہ کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کچھ خصوصی پروازوں سے برطانیہ جائیں گے ان کی لوٹری لگ گئی کہ وہاں پر ان کو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یہ تمام تا آرنجمنٹ سمائی ترسل کی جاری یہ کیا چکر ہے بتائیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً تین سے چار ملین جو ریفیوڈیز ہیں پاکستان کے اندر چالیس لاکھ سمجھے اور جی اور ہم نے بہت مہمان دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں آپ کے غیر ترکین وطن وہاں پر رہ رہے ہیں ہم اور اس میں ٹیررزم بھی ہو رہا ہو اس پر سہولت داری بھی ہو رہی ہو رکس کا بھی استعمال ہو رہا ہو اس کے بعد سنیچنگ سب کچھ چل رہا ہو تو مہینے میں جو ایک حادثی میں اور دوسرا ایک اور در ہو ہے اس کو دیکھتے ہو ای تنگ حکومت پاکستان نے فیصل کیا کہ اینفی دین اینفی ایلیگل پرسن 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 اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک مہینہ دیا اس دوران میں تمام کراچی میں تمام جو ہم نے انفی لی کس جگہ پر کس طرح رہ رہے ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس پر نادرہ کے ریپ ہوں گے اس کے سپیشل برانچ پر 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 ان کو دیکھیں گے جس کے بھی کارڈ غلط ہوں گے جالی ہوں گے جس ملکہ ہوگا یہ تو بڑی پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور ایران سے ریلیٹیڈ بھی جو بڑی امپورٹنٹ خبر آئی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی غیر قانونی جو تاریخی ان کے خلاف پرزیوں سے نمٹنا اغوان دشمن ہی نہیں ہیں تو حالی اسے ہی جڑی خبر ہے جن اغوانیوں کے پاس قانونی دساب ذات نہیں انہیں باپس بھیجا جائے گا چند ماہ میں تقریبا دو لاکھ غیر قانونی مقیم اغوان باشندوں کو ملک بدر کیا یہ بتانا ہے ایرانی وزیر داقلہ احمد واہدی کا ایران سے غیر قانونی تقسیم ہو اگر آپ اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو بھی ہوسٹ کریں گے ایک ٹائم تک ہوسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ مستخل کی بنیاد پر ان کو نہیں رکھ سکتے تو اس کو کسی بھی شہری یا کسی بھی قومیت سے دشمنی نہیں قرار دیا گیا یہ بھی ان کا کہنا ہے تو آپ اس پہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ایران بھی کر رہا ہے سارے بلکل یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے پاکستان افغانستان انڈیا ایران اور ہم نے اپنے ملک کے ملک کی اکانومی کو دیکھتے میں فیصلہ کرنی ہے ہم نے بہت مہماندری کیا جتنی جتنی ہم نے مماندری کیا اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا انہام مل ہے اس لیے اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سے کوئی جتنے غیر مجھے تارکین کوئی جس مرد سے بلاؤ کرتے ہیں یہ نہیں اگنس ایک کنٹری یہ میں آپ کو میں نے نام لے کے بتا دی سب کے بارے میں ہے سب کو نکل جائے گا بلا فریق ہم نکال لیں گے اور ہم نے چالیس لاگ تو نہیں جا سکتے نا لیکن اگری جتنے میکسیمم چلے جائیں گے ثرٹی فرس کے بعد ان کو پھرام دو برد سے نکالیں گے اور یہ پروسسس کونٹینیو رکھے جائے گا دیکھیں ہم بہت ہم بہت فیمیلیز کا رسپیکٹ کریں گے اچھے طریقے سے رپورٹ کریں گے پیسے بھی دیں گے گھڑیوں میں بٹھائیں گے کھانے بینے کریں گے رینے ہم نے ہم کا رینی کر دیا ہے ساری یہ ریالیسٹک سٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ دکھٹی صاحب نے بیان دیا تھوڑا سا فارس ٹرچ تھا پاکستان کے پاسپورٹ پر ہی سفر ہوگا ہم چاہیے چالیس فرس کے بعد کوئی پاکستان میں ویڈاوٹ 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 نہیں آسکے گا جو ہمارے ملک میں ان کو نکالنے کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ایٹ میٹ ٹیک وان مان ایٹ میٹ ٹو مان بیٹ ویڈاوٹ 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 اس میں کوئی کسی 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 رزیسٹنس ہوگی تو ہم پیداست نہیں کریں گے جو بھی یہاں کے لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے احترام سے ان کو بیزنا چاہتے ہیں لیکن اور پھر اس پہل اگر کسی نے پناہ دی گے اور وہ جسٹر ہیں ان کے خلاف کرنے مطابق پاکستان میں کروائی بھی کی جائے جائے بیزنس ہم اس اب متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان پاکستان ہے تو ہم اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے کہ اپنے ملک سے گیر تر ملک بدل کریں دیکھتے ہیں جی اس پہ کس طریقے سے آگے معاملات بڑھتے ہیں تو اب ہم ایک اور مدے کی جانے بڑھتے ہیں جس پر سب کی نظریں ہیں دل تھوڑے دکھے نہیں کافی دکھے ہیں مایوس بھی ہیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے مجھ میکس بول ہوا میکس بوزل کر دیا میکس ویل نے بچاری نیدر لینڈ تین سو نو رن سے نیدر لینڈ کے بھی بات کر لیں بچاروں کی دل کتنے بری طرح چالیس گیندوں پر سنچری بنائی اور پوری نیدر لینڈ نے نوی رن بنائی مجھے ایک اعتراض ہے آسٹریلیا سے بھائی آپ نے تین سو نینانوے بنائے ایک رن بنا لیتے چاڑ سو کر لیتے کس نے روکا تھا آپ کو نہیں مطلب ایک رن اور بنا لیتے چاڑ سو ہو جاتے اور تین سو نو رن سے ہارنا یہ سب سے بڑا مارجن ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو سٹار اف دی ایوننگ ایک اور بھی تھے وہ دیویڈ وارنر کی ایک تو پاکستان کے خلاف جو انہوں نے کیچ چھوٹنے کے بعد تباہی مچائی تھی دوسری تباہی آج مچائی اور چھے سنچریز کر چکے اب تک وہ کرکٹ ورلڈ کپ میں اوورال اب تک جو انہوں نے کھیلے آپ ہی ذرا دکھاتے ہیں جی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوورال ایوری بڑی پلیڈ ویل اس کے بعد جب نیدرلینڈز کی پیٹنگ آئی تو پھر اس کو چیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور مجھے یہ لگا کہ نیدرلینڈز کے پیچھے کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے شاہین کھیل رہے ہوں کیونکہ وہ بھی اتنی پریشانی کا شکارہ نیدرلینڈز سے نہ مقابلہ کریں نیدرلینڈز اچھی ٹیم ہے بس کر دیں ویسٹر انڈیز نے کالیفائی نہیں کیا انہوں نے کیا ہے زمبابوے نے نہیں کیا انہوں نے کیا چھیک ہے آپ اپنی ٹیم کو اس کے ٹائم پر سنایاں مطلب نیدرلینڈز کا ٹائم ہو نا سنایاں کیا کیا ہے بھائی تم لوگوں نے کیوں نہیں اچھا کھیلا ایسے زمپا سے آؤٹ ہو گئے زمپا نے ہمارے خلاف بکٹے لی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آ سکتے لیکن یہ بھائی یہ آسٹریلیا نے جو کم بیک کیا ہے شروع میں آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کتنی بری طرح ہارا تھا اور سب کہہ رہے تھے یہ وہی ٹیم ہے جو ایک سال پہلے اور ایک چیز آپ کو بتائیں اب اس جیت کے بات آسٹریلیا کی اور جس مارجن سے جیتے ہیں جو پوائنٹ سٹیبل پر ہماری پوزیشن ہو گئی ہے نا وہ تھوڑی سی اور ذرا جی خراب ہو گئی ہے اس لیے کہ اب رنڈ ریٹ سے والی معاملہ آگیا ہے مرنا تو ہم سوچ رہے دیجئے آسٹریلیا اگر مگر والے سسلے اب تو بھئی بڑا مارجن آگیا ہے اور باقی جو ٹیمیں ہیں وہ آپ کے اندرے موجود ہیں نمبر اون اس دینڈیا نمبر ٹو اس سامتہ افریکا نمبر تری اس نیوزلین اور نمبر فور اس آسٹریلیا پانچ وے اور چھٹے نمبر پر پاکستان اور افرانستان موجود ہیں ایکویل نمبر بہتر رن ریٹ کی وجہ سے آٹھ میں انگلین نمبر پر ہے آجا جی آپ یہ ہے کہ جمعے کے دن کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے جمعے کے دن بیسکلی یہ جو بتایا ہم وہ تو نہیں کہنا چاہ رہے جمعے کے دن جو وعدے ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے لیکن فیصلے بہت آیا کرتے تھے اور آپ فیصلوں کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھئے کہ میچز بڑے ہو رہے ہیں ہمارے میں انشاءاللہ مبارک دن ثابت ہوگا پرکٹ کے میدانوں میں بھی کیا آپ نے زبردست انداز سے بات کی صدق انشاءاللہ میری دعائیں میری ٹیم کے ساتھ اور تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے نمائند ہے خصوصی براہ کھیل جو بھارت میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم سے بہتر کر رہے ہیں اب تک تو شاہد بھائی خوش آمدید ہمارے شو میں کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں آداب شاہد بھائی حمد اللہ حمد اللہ حالیکم تسلیمات آداب تو بھائیا بتائیے کہ اس وقت ہمیں وہ کہتے کہ اب تو وہ ایک بڑی مشہور کہاوت تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے سنا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب تو ہم نے گھبرانا چھوڑ دیا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہیں بلکل ایسا ہی ہے اگر گھبرانا کر کھیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دی کی سامنے ساؤت افریقا کی ٹیم ہے جو زبردست کرکٹ کھیل رہی ہے ان کے پاس نئے کوچ آئے راب والٹرز انہوں نے پوری ان کی تیکنیک ان کی ساری سٹیٹیجی ان کی پلاننگ سب کچھ چینج کر کے رکھ دی انہوں نے کہا مار دھار والی کرکٹ کھیلو بالنگ کرو تو اگریسیف پیٹنگ کرو تو اگریسیف فیلڈنگ کرو تو اگریسیف وہ اپنے اپنے جو چار میچ جیتے ہیں 103 رن سے 134 رن سے 239 رن سے اور 149 رن سے یہ فیگر ہی ڈرا دینے والے لیکن جائیں آپ کے پاس اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے آپ کی پشت دیوار سے لگی اور پاکستان کی ٹیم زیادہ تر پشت دیوار سے لگی اور تب ہی اچھا کرتی اب اچھا نہیں کیا تو کبھی بھی نہیں کیا عبداللہ شفیق کل میڈیا ٹاک کرنے آئے تھے انہوں نے کہا ہم نے ابھی تک بیسٹ پرکٹ نہیں کھیلی لیکن اب کھیل کی دکھائیں گے تو اللہ کرے اللہ کرے کہ اب بیسٹ پرکٹ اسی ورلڈ کپ میں آخری چارل میں لیکن مجھے ایک بات بتائیں ہر میچ کے بعد یہ کہا تو جاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ اوورال بہت سی سپیکولیشن ہوتی ہے ڈریسنگ روم کے ماحول کے حوالے سے ویسے فیصلہ سازی کے حوالے سے پھر جس طریقے سے آپ کو پتا ہے وہ ویسے تو وہ ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن رزوان نے جس طرح سے وہ ریویو لیا تھا ایک میچ میں اس کے اوپر بھی خاصا ہوا کہ یہ فیصلہ سازی بڑا میٹر کرتی ہے سپیشلی ونیو آر تا وکیٹ کیپر کیونکہ آپ کا یہ چوٹی میں نے میکی آرٹر نے تیم کی میکنمت نے خصوصا جب میکی آرٹر نے یہ بتایا تیم کو کہ آپ لوگ سے بہتر تیم جو آپ نے رزوٹ دی ہے اپنی سکل پہ کھلو اپنی بیسپ کرکت پہ کھلو اور اگر نہیں کھلوگے تو پھر آپ کو ساری جتنی بھی aftermath میں جو اپنی کھلوات میں جو ساکنگ ہوتی ہے جو ساکنگ ہوتی ہے جو جو ڈراؤپ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا آپ کے چار میچوں میں پوری کوشش کریں ٹریننگ بھی بہت اچھی اور یہ دراصل پاکستانی خلاڑی ٹریننگ میں بہت اچھی نظر آتے ہیں باولنگ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن میچ میں نہیں مکی آرثر نے ان پرسن یہ بات بتائی ورنہ سے پہلے تو وہ زوم میٹنگ کیا کرتے تھے اور مطلب ٹیم کو ٹپس دینے کے لیے جی اب وہ موجود ہے اٹلیس چلے اتنا تو انہوں نے زہمت کر لی ہے ٹریننگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ذرا ٹریننگ کا یہ بتائیں دوسرے کچھ صحافی ہیں انڈیا کے وہ یہ فرما رہے ہیں ان آئے گیٹٹ مطلب اس میں کوئی فیکچلی کوئی ایسے بات نہیں ہے جس کو بڑا بزن دیا جائے وہ یہ فرما رہے دیکھیں جی آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں نا پاکستانی کھیلاری تو انہیں ہماری کنڈیشنز کا ہی نہیں پتا ایسی کیا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹیم اچھا نہیں کھیلی آئی پیل نہ کھیل کر اگر پاکستان ایک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ایک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہے تو ایسی آئی پیل ہمیں نہیں چاہیے چاہی بات ہے آج اب ذرا یہ بتائیے کہ اوورال اب تیاریاں کیا ہیں اور کچھ ابرار کی شمولیت کے حوالے سے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ کافی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں آپ نے کچھ ایسی سنی کہ کس طرح سے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تو ہوتی تو یہ دو دن پہلے ہو جاتی کہ ایک پلیئر کو یہ کہہ دیتے کہ جی انجری ہو گئی یا کوئی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ باغے ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے سکتا اور پھر ٹیکنیکل کمیٹی سے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی اس کے لیے ایک دن چاہیے ہوتا ہے آپ تو ایک دن چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہے میش شروع ہونے میں تو یہ پہلے ہو جاتا تو بہتر تھا لیکن اب نہیں ہے ٹورنمنٹ سے پہلے آپ نے دو پلیئروں کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس ایکس فیکٹر ہے ایک زمان خان ایک ابرار ہے مدھر آپ کو ٹورنمنٹ سے پہلے یہ فیصلے کر لیتے تو واقعی وہ اننون پلیئر تھے مختلف ٹیموں کے لیے ٹھیک ہے ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن ہمارے سسٹم میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمیں ان کو کھلانا ہی تھا تو ہم ان کو پانچ آٹھ ونڈے ورلڈ کپ سے پہلے کھلا لیتے ایشیا کپ میں کھلا لیتے ہولڈ میں کھلا لیتے کہیں بھی کھلا لیتے اے ٹیم کے ساتھ بیچ کے ان کو مچور کر لیتے لیکن آپ نے ان کو مچور کرنے کی کبھی ضرورت کبھی بینچ سٹرنڈ بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور شاید صاحب جو خبریں آ رہی ہیں بزائرہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی نیوز آتی ہیں کچھ صافیہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اندر کی خبریں پتہ ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے ہم ون یونٹ ہیں ہم میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے تو اب ہم مل کر کھیلیں گے تو اس طرح کی بھی سیچویشن رہی اور کیا یہی بنیادی وجہ بن رہی ہے جو اس وقت پرفارمنس سامنے آ رہی ہیں دیکھیں اس ٹیم میں اتنے بڑے سٹار نہیں ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب وسیم اکرم، مخار یونوس، شویب اختر، سعید انور انزمام الاخسہ بے کی ٹیم میں کھیلتے تھے سارے سپر سٹارز تھے ان میں تو آپ کشمکش ہیں ان میں تو آپ چپکلیش ہیں ان میں تو آپ کوئی کھچاؤ تناؤ محسوس کرتے تھے لیکن یہ سارے یونگسٹر ہیں ان میں کوئی ایسا سپر سٹار نہیں ہے شاہین ہے سپر سٹار یا رزوان تھوڑا بہت ہے بابا رازم سپر سٹار ہے لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہاں ورلڈ کپ کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بابا رازم کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا کپتان اور یہ نتیجے کے اوپر آپ نے یہ بتانا ہے بابا رازم کو کہ آپ ایس بیٹسمن کیلیں کپتانی شاید آپ اتنی اچھی لیے یہ تو ان کو خود بھی اپنی بیٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے بیٹسمن کیلیں بیٹسمن کیلیں یہ اگر بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہے اب میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کسی شخص کی فارم نہ ہو تو وہ وام اپ میچز میں اتنا اچھا پر فارم کر رہا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ریال میچز شروع ہوتے ہیں یا ورلڈ کپ کا پریشر شروع ہوتے ہیں تو تو ایوریتھن ڈیکلائنڈ جس like that اگر رئیلائیزیشن ہونی چاہیے آپ وہ دیکھیں وہ پریشر لے رہا ہے آپ جتنی بھی انگز دیکھیں بھارت والا میچ وہ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے نیدرلینڈ والا میچ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے افغانستان والا میچ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے اسٹریلیا کا میچ سارے اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو یہ رئیلائیزیشن ہونی چاہیے کہ میں ہو سکتا ہے کپتانی کا دباؤ لے رہا ہوں تو میں پھر ورلڈ کپ کے بعد کپتانی چھوڑ دوں اپنی کرکٹ کھیلوں لیکن پاکستان میں ایسا فیصلہ کرکٹر خود کرے میں نہیں سمجھتا کہ کرے گا کولی نے بھی جی جب ان کی پرفارمنس سالوں نہیں چلی تو یہ فیصلہ کیا اور اب دیکھیں جی کیا فرم میں اور اس وقت سب ان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہتے تھے جی کپتانی ان کو نہیں کرنی چاہیے ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کا گیم ایفیکٹ ہو رہا ہے تو یہی حصول ہے جس طرح سے جی سینریو میں کیا گیا ان کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہمارا سسٹم ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے آسٹریلین پلیئر جب آتے ہیں گراؤن پہ تو ایک گھنٹے انہیں ایم سی کیوز دینا پڑتے ہیں انہیں تین ریویو دکھائے جاتے ہیں کہ اس پہ تم ریویو لوگے یا نہیں لوگے تو ہمیں اپنی کرکٹ کو اس طرح کرنا پڑے گا کیونکہ معاملہ دعا گئی ہے دعا کا بھی ہے فارمس اچھی دیں اچھا جی پاکستان کی جو خراب ترین کارکردگی میچز میں رہی ہے اس کے بعد جی ایک شخص کو ایک شخص دو انسان کہہ لیں مجھے بھی شامل کر لیں لیکن اس کے علاوہ ایک شخص اور ہے جسے پاکستان کی جیت کا بھرپو یقین ہے اور وہ شخصیت ہے نان ادرڈین گلوکار علی زفر صاحب بڑی فیمس جنہ نے میٹس سے دو دن پہلے ہی جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کی پیش کوئی کر دی ہے اور قومی ٹیم ٹیم کو مبارک بات بھی دے دی ہے یہ ہوتی ہے پوزیٹیوٹی جی کی ایسا ہونا چاہیے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے علی زفر کی ٹوئٹ کے ریپلائے میں شائقی نے تفسروں میں دیوانی کا خواب فرار دے لیا آئی ہوپ اشفاق نے بھی کوئی ریپلائے کیا ہوگا کسی نے کہا علی زفر نیند میں کوئی بولا بوس کیا بہت جلدی نہیں ہوگا یہ بات کہنے میں ایک صارف نے کہا اسی کانفیڈنس نے تو ورلڈ کپ سے باہر کر دیا اندازہ کریں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے وطن سے محبت ہے علی زفر لفزز کنٹری وی لاو آر کنٹری لیکن یہ تھوڑا سا ریلسٹک لی ہمیں دیکھنا چاہیے جب ایک سٹار کو سپورٹ کرتا ہے کیا بات ہے اس کا لیبل ہی الگ ہوتا ہے پھر وہ بڑا آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے تو وہ ستارے آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو میں آپ پر بابر اور علی زفر کی بات کر رہیتا ویلکم بیک ونس اگین اور زہر ہے اب ہم اپنے شو میں جہاں پر آپ کی بہت ساری خبریں لاتے ہیں تو اپ ڈیٹس بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو جی آپ کو بتاتے ہیں اس وقت بتاتے ہیں آپ کو کہ مراد علی شاہ جو کہ سابق وزیر اعلی سندھ ہے انہوں نے نیب کورڈ کے باہر گفتگو کی ہے آپ کو زیروں دکھاتے ہیں خاص کر جو کیر ٹیکر گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے پیپلز پارٹی سے کیر ٹیکر سے رویہ ٹھیک ہے میں دیکھیں کسی رویہ پہ نہیں کروں گا خامقہ ایک میں تو چاہ رہا ہوں یہ کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہے دو سے تین مہنی کے لیے یہ جب گرہ لمبی ہو جائے نا تو اس کے لیے مسئلہ ان گورنمنٹس کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے تو شکایت کسی سے نہیں کروں گا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ منڈیٹ جو آئین کے اندر ہے کہ دو سے تین مہینے حکومت ہو تو وہ گزر جاتا ہے اور اس کا کوئی افیکٹ لوگوں پہ نہیں آتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کیر ٹیکر گورنمنٹس کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس کو اگلیا ایلیکٹڈ گورنمنٹس آ کے ریبورٹس نہ کر سکے تو وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہی ہیں اور درست بھی ہے ہم کا فیصلہ ہے کہ کمینڈٹ نہیں ہے ان کے پاس تو اسی لیے ہم کیلئے ہم کہہ رہے ہیں کہ حل صرف الیکشنز میں ہے اور الیکشن کی تاریخ کا جل سے جلد اعلان کر دینا چاہیے اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ایک آئی تھی علامیہ کہ لاسٹ ویک آب جینوری وہ ڈیٹ جو ہے میرا خیال ہے اگر دے دی جائے تو اس طرح آپ جو لوگوں میں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور انشاءاللہ ملک کے اندر بھی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے جو آپ کی کارباری لوگ ہیں پاکی سارے لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو انسرٹنٹی ہے وہ الیکشن کی تاریخ جب اعلان ہو جائے گی تو مراد علی شاہ رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان بس اب کر دیں اور مسائل کا حل الیکشن میں اور جل تاریخ دے دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور نگرہ حکومت دو تین ماہ کے لیے ہوتی ہے تبیل ہو تو بات کرتے ہیں فن مصوری کی تو فن مصوری کی بات کریں تو اس کو کہا جاتا ہے جی یہ تصویری زبان ہے اور جو پکچرز ہیں وہ بولتی ہیں مطلب اس میں حقیقت کا گمہ ہوتا ہے تو ظاہر پینٹنگز جب خیال آتا ہے مصوری کا خیال آتا ہے تو کلر پینسل اسی طریقے سکیچنگ یہ والی چیزیں ذہن میں آتی لیکن ہم آپ کو ایک ایسے ماہر آرٹس سے آدمیلانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے احمد علی صادق جو لوہے کی کیلوں سے تصویریں بناتے ہیں انہوں نے اپنے فن سے دیکھنے والوں کو حیران یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے مگر یہ کس پہ لوہے کیا ایگر یہ کارڈ بورڈ ہوتا ہوگا یا یہ کوئی کیسے زبردست طریقے سے ٹھوک رہے ہیں اچھا جی انہوں نے ساتھی کئی نامور شخصیات کی پورٹریٹ بھی بنائی ہیں اور جن میں ترکی کی شخصیات شامل ہیں اور اپنا نام گینیز بک اپ والڈ ریکٹ میں درج کروانا چاہتے ہیں تیس ہزار کیلو کی مدد سے انہوں نے شاہر مشرق اللہم احبال کا پورٹریٹ تیار کیا ہے اور سکھوں کا جو مقدس مقام ہے گوڑوارا دربار گوڑوارا صاحب کرتارپور کا اکس بینہ نے بنایا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت فن پارے تیار کرنے والے احمد علی صادق بھائی آپ تو ماشاءاللہ اتنے جوان جھان اور اتنا زبردست آپ کا آرٹ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے زبردست آپ نے فن پارے بنائے تو آپ یہ جب جاتے ہوں گے ایسی شاپس وغیرہ پر کیلے خریدنے تو لوگ تو سوچتے ہوں گے یہ پورا گھر بنوارا ہوگا یہ شخص لیکن کیا بتا کہ یہ کیلے تو آپ نے اس اپنی فن پاروں کے لیے لکھی ہیں جی ایسی ہوتا ہے میں جب شروع میں لینے جاتا رہا تھا تو تب وہ دیکھتے تھے کہ یہ چہرے تھے یہاں اس طرح کا کوئی کام کرنے والا دنی لگتا تو یہ کرتا کیا ہے اکثر میں ابھی بھی کسی نئی دکان پر جاتا ہوں کہتا ہے اتنے زیادہ سارے تو انہیں کیا کرنے ہیں تو پھر ہاں تو پھر جب میں نے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میرا آرٹ ہے میں اس طرح کرتا ہوں تو وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں پھر بڑا کوپریٹ بھی کرتے ہیں تو وہ کافی حران کن ان کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایکسپینسیف پڑتی ہیں اس کمپیر ٹو لائک کلر پینسلز یا جو سکیچنگ کی پینسلز ہوتی ہیں یا پینٹ ہوتے ہیں برشز ہوتے ہیں اب تو ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں جی جی اس سے تو یہ دسکونہ ایکسپینسیف ہے کیونکہ وہ ایک پینسل یا پینٹ سے زیادہ تو یہ ہے نا ایکسپینسیف تو لیکن یہ ہے کہ جی جی تو اس میں یہ ہے کہ یہ میرا جو شوق تھا پہلے تو اس کو میں ایسا شوق کرتا تھا اور میرا بس یہ ایک کنسپٹ تھا کہ جس طرح ہم ایک ٹرینٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ نہ ہو میں کچھ اپنا کروں کوئی اپنا آئیڈیا لے کے ہوں تو الحمدلللہ پھر میں نے چار پانچ آئیڈیا اس پر کام کیا اس کے بعد پھر یہ والے آئیڈیا مجھے زیادہ اچھا لگا اس کو پھر میں آگے لے کے چلا اور یہ کافی کلک ہوا احمد مجھے یہ بتا ہے یہ میں یہ جو کیلے ہیں یہ ایک ہی سائز کی آپ لیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ آپ چونکہ آپ کے پاس یہ ہنر ہے تو آپ کے لیے کیلوں کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ آپ کی ہتھوڑی بھی ہوگی اور اس کا سائز اور وہی ایک چیز آپ کے لیے بڑی میٹر کرتی ہوگی یہ آپ کی طریقہ پرائیمری طریقہ جی جی شروع میں جب میں نے اسے کیا تھا تو یہ بلیکن وائد میں تھا اور اس میں ایک طرح کے کیل استعمال ہوتے تھے لیکن اب میں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں انومیشن لیتا ہوں اپنے کام میں اب والی جو آپ پکچر دیکھیں گے تو اس میں ایکسپریشنز بھی شو ہوتے ہیں جو ہے نا فیس ایکسپریشنز بھی شو ہوتے ہیں تو اس میں پھر میں نے ایکسپریمنٹ کیا اگر دو تین طرح کے کیلس میں میں استعمال کرتا ہوں کچھ تو مارکٹ سے مل جاتے ہیں لیکن کچھ ان میں جو خود تیار کرنے پڑتے ہیں تو وہ میں کر کے تو اس میں پھر مزید انومیشن لے کے آ رہا ہوں تو آپ یہ بتایا اچھا کینویس آپ کا کیا ہوتا ہے کس پہ آپ بناتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام کاغاز یا کسی اس طرح کی کینویس بورٹ پہ تو نہیں بن سکتی ہوگی یہ جو شیٹ ہوتی نا لکڑی کی جسے پلائی ووڈ کہتے ہیں یہ اس پہ بنتی ہے لکڑی کی شیٹ پہ اوپر بنتی ہے کیونکہ وہ اس میں کیل مکھے وہ ٹھوک جاتی نا ویسے تو کاغاز پہ نہیں لگیں گی کسی بھی اور چیز پہ ویسے ایک چیز مجھے بتائیں یہ جو کیلے ہیں آپ یوز کرتے ہیں ایسا کبھی ہوئے کہ کسی کو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو آپ نے اس کو چبھونے کی دھمکی دی ہو کہ نہ پسند آیا تو میں چبھو بھی دوں گا تمہیں نہیں جو ہے الحمدللہ میرا کام اس طرح کا یونیک ہے کہ جس جس نے بھی دیکھا نا وہ اس نے تریف ہی کیا اور میں یہ ترکیش ادھاکار جو ہے تھے ان کو بھی دیا پاکستان میں بھی جو سیاسی سماجی شخصیات کو بھی دیا آپ اتنے سیریسلی ان کی بات کا جواب دینا ہے یہ یہ والے کام خود کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بریک میں جڑے رہیے ہم باپس آئیں گے اور پھر آپ سے گفتو کا سسلہ جاری رہتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں بریک میں جو میں گانے سن رہی تھی تو میرے کان میں درد ہو گیا احمد ہمارے ساتھ ہیں احمد سے بات کر لیتے ہیں احمد مجھے ایک چیز بتا دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے آپ کا اتنا زبردست کام ہے بہت سارے لوگ اس سے انسپریشن بھی رہے لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو تو چوٹ نہیں لگی ہوتا رہا تھا جس طرح میں مسائل دیتا ہوں کہ گھر میں آپ دیوار میں جب کیل لگاتے ہیں تو ایک آج دفعہ آپ کے ہاتھ پہ انگوٹھے پہ لگی جاتا ہوتا ہے جی جی تو میرے تو اکثر ہی لگتا رہتا ہے تو یہ لیکن یہ ہے کہ یہ کام ہے میرا یہ پیشن ہے تو اس میں پھر یہ میں چیز اتنی فیل نہیں کرتا چالیں ٹھیک ہے خطروں کے کھلاڑی بھی ایک طرح سے احمد کہ نہ پکے ہو گئے ہیں تھوڑی چلا جلا کے کیا بات ہے آپ کی بہت شکریہ آپ کا اب ہوئے وقت وقفے کا ویلکم 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 آپ سب کا تعلیوں کی گونج میں خیر مقدم جیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے خیریت خدا بند کریم کے نیک مطلق چاہتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اپنے قیم میں مجھے جوائن کر رہی ہیں صدف عبدالجببار کیسے ہیں صدف آپ ٹھیک 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 ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ہوں جی کیسے ویلکم کیسے ویدر ہے جی آپ سب موسم میں جوائے کریں ویدر انجوائے کرنے والا نہیں ہے کیونکہ عجیب و غریب ویدر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر زکام بھی لوگوں کو چل رہے ہیں بہت زیادہ بھائی ویدر کی کیا بات کی جائے ہیں ماس پہنے بغول صدف کے ماسٹ ہی ہماری زندگی کا بخصہ بن چکا ہے جب سے کرونا آیا تھا تو بس وقتاں فا وقتاں ماسٹ کا استعمال جاری رکھیں بلکہ میں تو ریگلر بیسز پہ کرتی ہوں بیک میں میرے ساتھ نیا نیا ماسٹ کو ضرور پڑھیں جی جی بس نہیں چلتا ہے ان کا کیا آنئر بھی پہن لیں کیا کہلے صدف ویسے ہم بھی ٹرائیڈ کرونا کے ٹائم میں یاک کریں کتنا زبردست کام ہوتا تھا ہمیں سجیسن دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ ہمیں ماسٹ پہن کے خبریں پڑھنا لوگوں نے خبریں دیکھنی ہے سننی ہے تو ماسٹ کا اصل میں آپ کا میک اپ بچتا ہے نا اس میں میک اپ بچتا اور زیرے بہت ساری چیز بس آنکھوں میں میک اپ کر کے آنکھوں میں گلاسز لگا لیتے میں یہاں پر بیٹھا ہوتا پورا وہ آگے دھوند جیسے نہیں چھا جاتی وہ سپیشل ایک ڈریس بھی تو تھا کیا کہتی تھی اسے اتنے فاصلے پر بیٹھے ہوتے تھے ساتھ میں سینٹائزر رکھا ہوتا تھا آدمی آدمی سے ڈرتا ہے کئی دفعہ کوئی چھینک ماننے لگتا تھا میں موہ پہ اس قسط پہ کر دیتا تھا مزیدار جیسے کرونا جاتا ہے کہتی کہ آرام سے گھر پہ رو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آج جی سارے واپس اور واپس اللہ کا شکر ہے کہ کرونا سے جان چھوٹی اب سلسلہ یہ ہے کہ ملکی سیاسی صورتحال پہ تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جی کہاں سے کہاں لے آیا کیا کرے اس وقت ہم دور حاضر میں کرونا وائرس سے آپ سیاست پر آگئے وہ بھی وائرس تھا اور سیاست بھی ہماری وائرس زدائق پیار سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ مسلم لگ نون کے رہنمائے ہیں جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں ساگڈار صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلم لگ نون بھی جلد انتخابات چاہتی ہے سلیہ آپ نے صدف عبدالجبار کل آپ سوال اٹھا رہی تھیں مجھے پتہ نہیں تھا یہ آج مجھے سمجھ آگئے حسن ییگوب صاحب کے سامنے آپ سوال اٹھا رہی تھے تو جواب دے دی آج انہیں حسن کہہ رہا تھا کسی نون لگ والے سے پوچھیں جی تو اساگڈار صاحب نے جواب دے دی ہے اور پھر تاہم نواز شریف صاحب کس حیثیت میں الیکشن کی تاریخ تھے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہمیں قانونی ریلیف مل رہا ہے اس پر شکوا کیسے کریں اب وہ کیا کہیں کہ ہاں جی آئیں گریفتار کر لو ہاں صحیح بات ہے سانو جیل ہی چپا دیو اور انہوں نے دو چیزیں اور کلیئر کی انہوں نے کہا جو یہ آج ہمیں ہمارے ساتھ قانونی طور پر ہو رہا ہے اس سے کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی امیدوار ہمارے وزیر یعنی صدر میں یا صدر مملکات نہیں ہوتا تو پھر میں جیل میں ہوتا خیر it's a safe place it's a safe place for everyone تو میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ وزیراعظم بننے سے زیادہ صدر بننے پر زور دینا خیر قمرزمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا how are you doing sir الحمدللہ آجہ میں ہی عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ایک معصومانہ بیان جو آیا عارف علوی صاحب کا وہ بیان یہ ہے بسیکلی کہ جی یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو میں نے تو صرف آگے بھیجا تھا بھیجا گیا پی ایم ہاؤس سے تھا لیکن بعد میں ہم نے حکومت ختم ہونے کے بعد ہم نے پھر صدر صاحب کے اختیارات دیکھے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا کیا پاورز ہیں جن کا انہوں نے استعمال بھی کیا تو آپ متفق ہیں ان کے اس بیان سے سکھئے صدر صاحب اور کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے یقیناً ریفرنس صدر تو نہیں بھیجتے صدر کے پاس حکومت سے وقت بھیجتی ہے اور صدر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خالی ڈاکہ نہ ہے ورنہ اس حفظ کو ختم کر دیا جائے وہاں وہ اپنے مینڈ اپلائے کرتے ہیں اس پر اپنی رائے دے کے اس پر حکومت کے پاس راپس بھیج سکتے ہیں اور اگر حکومت پھر بھی انہیں کہتی ہے کہ نہیں ہے آپ نے یہ فارمٹ کرنا ہے تو پھر وہ پابند ہوتے ہیں تو صدر صاحب کی بات میں کسی حد تک بات درست ہے اور کسی حد تک نہیں کائرہ صاحب ذرا عساق دار کی بات پر آتے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ کیونکہ پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہے ہیں یہ الیکشن کی تاریخ دے دے نواز شریف آئے جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کا کام ہے یہی بات عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے ڈیلے کے حوالے سے تو دے دیں گے تاریخ تو آپ مطمئن ہیں پھر آپ آپ کا یہ مطالبہ کیونکہ نہیں کہ جی ہمارا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر پھر اعتماد کی تو ہے نہیں سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کے اوپر بہت سارے سوال اس وقت تک موجود ہیں ہم نائنٹی ڈیز کا مطالبہ کر رہے تھے نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہو پائے تو ہم نے کہا کہ کیکہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیں تاکہ یہ جو غیر یقینی پن ہے یہ ختم ہو سکے یوں تو الیکشن کی آخری تاریخ تک جا کے الیکشن ختم کرنے والے بیٹھ کے بھی جب لوگوں پاس جاتے تو وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے کب ہوں گے تو اس کا اس کا طریقہ کار کیا ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ہی ڈیٹ دینی ہے اور ہم بھی الیکشن کمیشن چاہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ دے دیں لیکن الیکشن کمیشن کا یہ بھی کام ہے کہ الیکشن کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالوں پر اپنی رائے دیں اپنا پر رائے کریں اور لیول پلینگ فیلڈ کو بھی انشور کرنے کی کوشش کریں تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اب جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلیف بھی سوال اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی قانونی ریلیف مل رہا ہے اب ہم کیا کریں یہ نون لیگ کا موقف ہے دیکھیں نون لیگ کا موقف پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ درست نہیں ہے میاں صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے یہ ان کا حق ہے ان کو پاکستان میں سب لوگ انوائیڈ کر رہے تھے ہم نے بھی ان کو انوائیڈ بھی کیا ہم ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں لیکن جس طرح اداروں کا رویہ رہا اس سے ریلیف کا تاثر نہیں ہے اس سے پارشیلیٹی کا تاثر پیدا ہوا ہے جو نہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھا ہے نہ جمہوری عمل کے لیے اچھا ہے ہم سب کی کوشش اور کاوش یہ تھی اور خواہش یہ تھی کہ سیاسی عمل سے اداروں کا عمل تخل جو ہے یہ ختم ہو لیکن میاں صاحب کے آنے سے جو صورتحال یا ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے اس سے آپ خود دیکھ لی ساری قوم کا یہی یہ کیشو ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب کے لیے اچھی ہے نہ ملکی ساتھ سر وہ تو کہہ رہا ہے یہی وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے جو ہم چاہ رہے تھے تو وہ تو انہیں مل گئی لیول پلائنگ فیلڈ اسی کا متعلق وہ ان کا خیال ہے وہ اپنا خیال ظاہر کرنے میں آزاد ہے ہمارا خیال ہے ہم اپنا خیال ہم کو روک تو نہیں رہے ہم کو اتجاج تو نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دانشت میں یہ ان کے لیے بہتر اور ملکی ساتھ کے لیے بہتر ہے لیکن ابھی تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس تمام طرح صورتحال میں ظاہر ہے ایک تو یہ چیز ہے جو نون لیگ کے ساتھ ہو دی آپ کے اس سچویشن میں تحفظات کیا ہیں دیکھیں ہمارے تحفظات تر ہتنے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب بھی ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی چلانے کی کوشش کی الیکشنز کی اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ریاستی اداروں نے کسی ایک طرف کسی ایک گروپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہم تو خیر اس سپورٹ کو حاصل کرنے والے کبھی نہ تھے ہم تو اتنا ہی میکسیمم ہوا کہ کبھی ہماری مخالفت بڑی زور سے ہوئی اور کبھی ذرا کم شدت سے ساتھ میں تسلیم کر دیا گیا لیکن ہم آج بھی سمجھے ہیں کہ اگر پلک کے اندر اس مزاد کو درست نہیں کیا جائے گا اداروں کا عمل رامت جو ہے سیاست کے اندر ختم نہیں ہوگا تو پھر یہ سارا سیاسی عمل بیمانی ہوگا اور اس سے جو تنظری کا عمل ہے ریاست کا یہ بڑھتا جائے گا تو کیا کیا جائے کائرہ صاحب آپ کے خیال میں پھر آئیڈیل سیچویشن کیا ہوتی نباز شریف آتے قانونی طور پر سامنا کرتے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں عدالت تو جا رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا خیرہ صاحب کہ آپ کو لگتا کہ ایک نیوٹرل محول ہے آپ کی دانست میں جو کچھ میاں نواز شریف یہ آپ دونوں کے اسے میں سوال کروں آپ اپنی درائے دے دیئے آپ کی نظر میں میاں نواز شریف صاحب کو لندن سے لے کے آج تک جو اداروں کا عدالتوں کا یہ باقیوں کا رویہ رہا ہے آپ اس پر مطمئن ہیں کہ جو مسلم بھی یہ بھی بات نہیں ہوتی مجھے اپنے سوال کا جواب آپ کی حنسی سے اور آپ کے جواب سے مل گیا نہیں نہیں میں اگلا question بسیکلی سوچ رہا تھا لیکن آپ تو سیاستدان ہے آپ تو رسپونڈ کریں گے تو زہرے ہم تو یہاں پر آپ سے سوال پھوشنے میں آپ اپنا mind apply کرتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں آپ اپنی ضائع دیتے ہیں اس ضائع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یہ نہیں ہے اس سوال کا جواب مجھے سمجھ آگئی کہ آپ کا جواب کیا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ آپ کا مطمئن نظر ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں elections کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ ایک تو تاریخ کے حوالے سے کافی مس مسا ہے کوئی clarity نہیں ہے کہ کب دینی ہے ہفتہ بتا دیا لیکن دن نہیں بتا رہے اب اس کے اوپر noon league کا اسرار نہ کرنا یعنی کہ بظاہر تو ان کے رہنما کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ anticipate کر رہے تھے یعنی صاحب نے تاریخ دینی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ noon league کو suit کر رہی ہے situation دیکھئے بات پہلی بات تو یہ ہے کہ کر رہی ہے تو نہیں ریڈ مانگ رہے ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ noon league کو چاہیے noon league ہی نہیں سب ہی جماعتوں کو یہ خالی noon league کی ذمہ داری نہیں ہے سب جماعتوں کو election commission کی طالبہ کہتا چاہیے کہ وہ date لیں اور ایک parent free election کے کوشش کرے election commission ہمیں اسی طرف آگے بڑھنا ہے اور اس پہ مستمدیس کو پتہ نہیں کیوں اس سے وہ مفرح ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کا مطالبہ کر دیتے وہ کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کہ یہ election commission نے date لینی ہے ہمیں بھی یہی پتا ہے کہ election commission نے date لینی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ date مستمدیس میں یا پی پی آئی میں یا پی پلز پارٹی میں دیتے لیکن اگر election commission date نہیں دے رہا اور یہ بہام جو ہے یہ بڑھتا جا رہا تو پھر ہم سب کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ ہم election کے timely نقاض اور سیر نقاض کے مطالبے کریں اور اس کے لیے جو طہرک کا تشہ کریں تو کائرہ سب ایک سوال اور کہ پھر کیا آپ لوگ کوئی مل بیٹھیں گے ظاہر ہے آپ لوگوں کا سولہ ہوا اتنا اچھا ساتھ رہا اب یہ خدشات بھی دور کر لیں اور democracy اور آپ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے بہتر ہے کہ جی سب کو لیویل پلائنگ فیلڈ ملے تو کیا آپ کا ارادہ ہے نون لیگ سے ملنے کا آپ کی جماعت میرے تمو چیئرمین نے پہلے کہا جب میرے عمران خان صاحب حکومت 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 سب ہی ہمارا یہ موقف تھا ابھی چند سپریم کورٹ بار کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل پیٹنا ہوگا اس مل کو آگے بڑھانے کے لیے مختصر کا فیصل سازی کنسنسس ہمارا تو موقف ہے ہی یہ ہم نے تو اس سے پہلے سی او ڈی میں اٹھار می ترمین میں آئین پاکستان کو بناتے ہوئے تمام قوتوں کو ایک اٹھار کرنے کی ہمیشہ ہی کوشش کی تھیک کامرزمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پاڑی رہنماء ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف وہ دے چکے ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں جی اور دیگر کچھ معاملات ہیں جن پر بات کرتے ہیں ملک گجرہ والا کی بات کریں گے وہاں پر سیول اسپتال کی چلڈرن وار سے نو مولود کو اقواہ کر لیا گیا اور بچے کے والد کی مدیت مخدمہ درج ہو گیا جبکہ انتظامیہ جی پولس کو بیان دیا اس میں کہہ اسپتال میں لگے سی سی چی کیمرے کام نہیں کر رہے یہ بڑا علمیہ ہے ہمارے نمائند غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام فرید یہ ملک کے طول عرض میں اس طرح کے واقعات روڑما ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہسپیٹل سے یہ واقعہ ہونا اور یہ کیا بتاتا ہے کیا پتہ چل سکا ابھی تک یہ ایسا ہوا ہے کہ نواہی علاقہ ہے ماری پور اس کا رہیشی کام ران ہے جو اپنے نو ملود بیٹے کو علاج ملجا کے لیے سیول ہسپیٹل لے کر گیا جہاں علی صبح اس کا جو بچہ ہے وہ اچانک غیب ہو گیا جس پر برسہ کے دیفت کرنے دوڑے لگ گئیں والد کی مدید میں پولیس لائن میں مقدمہ دج کر لیا گیا بچے کی تلاع شروع کر دی گی واقعہ اس طرح چھے گھنٹے کے بعد ایک خاتون ہے وہ ایک بچے کو اٹھا کر ہسپیٹل میں آئی اور اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے وہ گلتی سے بچہ لے گئی ہیں یہ اس طرح ہے کہ چلڈن وارڈ ہے اس میں کافی سارے بچے جو ہیں وہ ایڈمیٹ تھے جو بچے کو کامران حلیل صبح لے کے آیا اس کو سانس کی تکلیف تھی ایمرجنسی جو وارڈ کے باہر ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں پر بچے کو رکھا گیا تھا اس کو کیا ٹریٹمنٹ دی گئی اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ جو آسپتال کے جو انتظامیاں ہے جو نرسیں ہیں انہوں نے آواز دی کہ فلان جو خاتون ہے وہ بچے کو لے جائے تو یہ جو ایسا ہوا کہ دو جو خاتون تھی وہاں پر ایک والدہ تھی ایک دوسری بچے کی جو آنٹی تھی جو ایک نام نیم تھے وہ انہوں نے جب آواز دی تو دوسری جو خاتون ہے وہ بچے کو اٹھا کر لے گی غلطی سے رہ گئی چھے گھنٹے کے بعد یہ ساری سیچویشن حالانکہ یہ غفلت ہے ہسپیٹل یہ دیکھ نہ سکے اور ادھر ادھر ڈونڈتے رہے جیسے وہ مسال ہے کہ بچہ بگل میں اور ڈنڈورا شہر میں تو جب خاتون واپس بچے کو لے گئی تو اس کے بچے کے ہاتھ پر والد کا شناتی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا تھا اس نے کہا جی میں نے گر جا کے دیکھ ہے اور جو شناتی کار نمبر ہے وہ اس کے خواہ سے میچ نہیں کر رہا جی جس پر جو ہے بچہ اصل والدین کے جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا اور وہاں پر بچہ مل گیا ہاں بچہ مل گیا تینک سو مچ غلام فرید ہمیں بتا رہے تھے صورتحال اور لیکن جی غفلت آپ چیک کریں یہ والی اشیوز جو مل گیا ہاں وہ غلطی سے لے گئیں یہ کچھ مجھے سمجھ آئی یہ خیر چلے جی کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے شروع سے جس کا تذکرہ کر رہے ہے سردی کا موسم آنے والا گوک سردی لیٹ آتی احتیاط کریں انفلوینزا وائرس جی کراچی میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور نزل زکام کو آپ ایزی نہ لیں اور اس میں خاصی ہوگی نزلہ ہوگا آپ کو بخار بھی فیل ہوگا آپ کو درد بھی فیل ہوگا خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں چھوٹے بچے ہیں بزرگ افراد ہیں ان کو ضروری طور پر خیال رکھنا ہے تو اس کے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے بلکل جی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے آپ نے اعتیاد کرنی ہے تو اعتیاد بہت ضروری ہے انور خان ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جار لیتے انور مختلف ڈیجیو سرکاری اسپطالوں کی بات کی جائے گی تو کمو بیش تقریبا ایک اسپطال کے اندر ساتھ سو سے آٹھ سو ملی جو ریپورٹ کی جاتے ہیں جبکہ دوسر نتال سامنے آرہی ایک تو یہ جو ویگسین محکمہ سیارتی جانت نے فرام کی جاتی ہے والدین کی ایک بڑی تعداد وہ جو فیلی ویگسین ہونے کے باوجود ویگسین کرانے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے جبکہ انفلونزا وائرس کی ویگسین مہنگی ہے جو امر انفلونزا وائرس کی ویگسین جو مارکن دستیاب نہیں البتہ اس وقت بڑی تعداد کے اندر کموبیش شہر کے تمام سرکاری ونجیز بتا دو کے اندر کیسے ریپورٹ ہو رہے ہیں جو ہیلتھ ایڈوائز جانی یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ صرف فرام کی جاتی ہے والدین وہ لگوانے کی تیار نہیں ہے تو یہ صورت والدین حکومت اور تم کو مل کر اپنی ذمہ داری آدھا کرنی ہوگی بڑی زبردست خبر ہے اور خواتین سے ریلیٹڈ ہے سوچیں کہا جاتے ہیں لڑکیاں ادنا میک اپ کرتی ہیں بڑی پرانی روایت ہے آپ کو بتائیں کہ دو ہزار سال پرانی میک اپ کی دکان دریافت ہوئی ہے دو ہزار سال خریدہ نہیں میں آپ حیران پریشان میں آپ کو حقیقت بتاتے سو یہ جو قدیم دکان ماہرین آسار قدیم نے دریافت کی ہے اور قابل ذکر دریافت قدیم شہر ہے اور رومن دور میں یہ اہم سیاسی اقتصادی مرکز کہلاتا تھا اب یہ مغربی ترکی کا حصہ ہے یہاں سے ملا کیا ہے پرفیو آئی شیڈو میک اپ کی باقیات شامل اور ساسد ہار اور بالو کے لیے جی موتیوں کی مال تو سوچیں تب بھی trends ان تھے اب بھی یہ لکھا ہے کہ میک اپ کی دکان ہے یہ کہ خواتین کے لیے ریڈ انڈین نہیں دیکھے آپ نے وہ والا میک اپ رمیمبر نہیں میک اپ جی خواتین سے ریلیٹڈ میں بتا رہا ہوں آپ پتہ نہیں کیا بتا رہا مرد بھی کرتے ہیں پی پچھلے زمانے میں بیانیا آپ تو ایسے بولنے جیسے آج کل کے دور میں مرد نہیں کرتے میک اپ کرتے ہیں مرد کرتے ہیں شفاق نہیں کرتے ہیں ہر کوئی نہیں کرتے ہیں بڑے مزاکی شفاق شفاق جن شخصیت ہم بڑی بیچینی سے انتظار کرتے ہیں بڑی فرمایش کرتے ہیں بلائیں ہمیں ٹپس بتائیں اور بالوں کے مسائل اتنے ہیں خاص پر جی بڑی جلدی بال سفید ہو رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ڈائے کرانے چلے آپ میں بڑا تڑپتا رہتا ہوں آج خبر آپ نے سنائی دو ہزار سال پرانی میک اپ کی دکان یہ تو پتہ نہیں انسان پہلے میک اپ شروع کر دیا خواتین کے لیے بڑا امپورٹن ہے میک کچھ نہیں کہنے نہیں میک پتہ میک اپ ہر چیز تناسب میں ہو تو بہت جیسے آج کل بڑا فیشن ہے لڑکیا لڑکے سب دائے کرتے یا جلدی سٹریکنگ کرتے اس میں کوئی برائی نہیں بلکل برائی نہیں بڑا ایک فیشن کا حصہ ہے مگر یہ پارٹی ہو رہی اس کے لیے چینج کر لیا اس کے لیے بلو رنگ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے یہ متاثر ہوتا پانچ بلکل آتا ہے بڑا آرام سے آتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ کی ڈائیٹ میں پروٹین ہونا بڑا ضرور ہے ایک تو یہ زندہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ آگے یہ لیں گے جی جتنا ہمارا کرکٹ ٹیم کھاتی ہے کم تھوڑا پتہ نہیں وہ تو زیادہ ہی کھا گئی شاید ٹھیک ہے اس سے تھوڑا کم ٹھیک ہے اچھا دیکھیں انڈہ ضروری ہے انڈہ آپ کی ڈائیٹ میں بہت ضروری ہے اچھا یہ چھوٹ شاٹ شاٹ ٹھیک ایک شاٹ ٹھیک ہے سیکنڈ چیز آپ پالک نہیں کھاتے لوگیاں نہیں کھاتے ٹھیک اچھا تیل تو آؤٹ آف فیشن ہے آؤٹ ڈیٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی پارٹی میں تیل لگا کے چپڑ کے جائیں مگر ویکنڈ پہ لگائیں جو تیل لگانا چاہیے وہ کھانے پہ زور ہے اور جو چیزیں کھانی چاہیے وہ لگانے پہ آج بتائیں کتنی فریکوینٹی ڈائر کرنا چاہیے اگر شاکیاں بھی کر رہے دیکھیں ایک تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بالوں کی کنڈیشن کیا ہے پوٹنسی کیا ایک چیز آتی ہے کالا پتھر ایک herb وہ وائٹ رنگ ہوتا ہے مصری کی طرح دیکھتا ہے لوگ اسے کرش کر کر کے بالوں میں کرتے کہ شاہین زیادہ آجی کل ایک میں خاتون کا دیکھا پورا چہرہ یہاں سے جلا ہوا اور یہ آنکھیں سویلنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ نہیں کہ جو آپ کلر جو ڈائے کر رہے ہوتے اسے آپ کے بال اسے سکن پیلرجی آئے گی آپ کا ٹریکیا ہوتا ہے جہاں سے آپ سانس لیتے ہیں امونیا بی اسی وجہ سے بلکل ایک بات بتائیں بندہ کچھ کر سکتا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ کہ اگر کلو مولی کا تیل یہ پورا مہینہ چلے گا اگر بال آپ سے پہلے وائٹ ہوتے کھانا تو ضروری ہے مگر لگانے کی وقت ہو یا لیٹ بھی ہو گیا اگر آپ بلکل ایک جنیٹک ہوتا ہے تیرہ چودہ سال کی بچے بلکل آدھا کلو مولی کا تیل دو چمچے پساو سرما اس کے اندر ایٹ کریں گے اجوائن کریں ایک چھٹکی پنک سالٹ ان کو خوب پکائیں پکانے کے بعد ایک دن کیلئے سورج میں رکھیں وائٹمین ڈی بہت سارا اور اسے خوب مالش کرنی ہے جب آپ مالش کریں گے تو ڈیڈ بال گریں گے نئے بالوں کی گروہ شروع لکڑی کا کنگا لے لیں لکڑی اور پلاسٹک میں کیا فرق ہے لکڑی میں نیچرل چیزیں ہوتے ہیں پلاسٹک میں ڈائز ہوتے ہیں بلکل لکڑی نیچرل چیز ہوتی ہے جو پلاسٹک کنگے ہوتے ہیں اس میں گلوز ہوتے ہیں اس میں ڈائز ہوتے ہیں اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جب آپ کرتے جاتے ہیں وہ اندر چھوڑتے جاتے ہیں آپ کی جڑوں میں تو آپ کے بال بھی آپ کے ویک ہوتے ہیں وہاں ڈائنٹرز بھی ڈیویلپ ہوتی ہے جو ہونے کی بہت بڑی بچوں بڑوں میں یہی ہے کیونکہ پلاسٹک کنگے اور پیزا برگر سینوچز خالص چیزیں نہیں کھاتے اچھا آپ نے کالے پتھر کا زگر کیا اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکل کر سکتا ہے مگر اس کی دیکھیں یہ کیا استعمال ہے اس کا وہ عام طور پر ہوتا ہے اگر آپ کے بالوں کو شائن دینی ہے ایک شائنر ہے وہ لوگ اس کو پورا پورا کیمیکل کے طور پر ویسے کراچی میں اچھی تنسار شاپ کہا کراچی میں بہت ہے صدر میں بہت ہے اور یہاں جو ہمارا ای آر وائے کا جو گول مارکٹ ہے وہ ہمارا پورا ای آر وائے زوک سارا سمانہ آتا ہے ملکل تو کچن کی چیزیں بھی چینل کی پرموشن جاری چینل کی پرموشن جاری ای آر ملکل اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز میں آپ بتاؤ کہ سیکنڈ چیز بڑی امپورٹن ہے کہ آپ مساج نہیں کرتے لوگ کہتے جی میں کنگا ہاتھ نہیں لگاتا میرے بال گریں گے سو سے ڈیڑھ سو بال گرنا لازمی ہے نیٹس اوکی نیچرل چیز ہی زندہ پہلی محسوم ہوتا ہے کیا زبردازی فائنلی آپ دل کا محسوم پتھر کا محسوم تھانکیو سو مچ جنکر اللہ حافظ خلافظ آپ کو نہیں کہ رہا اللہ آپ ٹی وی بند کر کے چلے بریک کے بعد آتے